بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظر اکام آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میرے آگے یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مدنی ناظر اکام اس فیریو کے اندر روس اور یکرین کی جنگ کے حوالے سے تازہ ترین اپ ڈیٹس ہیں معلومات اور خبریں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں آپ جانتے ہیں روس اور یکرین کے درمیان جاری جنگ کا آج تیرواں روز ہے روسی فوجیں یکرین کے شہروں کے اندر داخل ہیں ڈیڑھ لاکھ سے زائدے روسی فوجیں یکرین کے اندر موجود ہیں اور اسی طرح سے ناظر اکام یکرین کے اندر روسی فوج نے تقریباً تیس ہزار سے زائدے چیچنیا کے مسلمان مجاہدین کمانڈوز کو بھی اتار رکھا ہے جو روسی فوج کے ساتھ مل کر یکرینی جنگجووں کے خلاف لڑائی کر رہے ہیں ناظر اکام ایک طرف سے روسی فوجیں ہیں اور ان کے اتحادی ہیں اور اسی طرح سے امریکہ کا یہ بھی الزام ہے کہ شام سے بھی بڑی تعداد میں جنگجووں کو روس سے اپنے ساتھ ملا رہا ہے اور عرب دنیا کے کئی جنگجو روس کی مدد کے لیے یکرین کے اندر پہنچ چکے ہیں دوسری طرف سے ناظر اکام یکرین بھی دعویٰ کرتا ہے کہ دنیا کے باون ملکوں سے ہزاروں جنگجو یہاں آ چکے ہیں ناظر اکام اس حوالے سے جو تازہ ترین اپریٹ سامنے آ رہی ہیں کہ دنیا کے باون ملکوں سے اب تک کہ پچاس ہزار سے زائد جنگجو یکرین کے اندر لڑنے کے لیے آئے ہیں جو یکرین کی عوام اور یکرین کی حکومت کے لیے آئے ہیں ناظر اکام اس حوالے سے جو تازہ ترین رپورٹ نشر ہوئی ہے اور یکرین کی حکومت اور میڈیا کی جانب سے تصاویر بھی نشر کی گئی ہیں جو تصاویر اس وقت آپ ہمارے سکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں جن کے اندر یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ جنگجو مختلف ممالک سے یکرین کی مدد کے لیے اور روس کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے آئے ہیں ناظر اکام اس حوالے سے یکرینی حکومت اور میڈیا دعویٰ کر رہا ہے کہ امریکہ سے اور اسی طرح سے برطانیہ سے فراز سے جرمنی سے اٹری سے ڈنمارک سے نوروے سے اور اس کے علاوہ ناظر اکام دیگر پڑوسی یورپی مالک سے اور اسرائیل سے اور بھارت سے ہزاروں جنگجو لڑنے کے لیے یکرین کی مدد کو پہنچے ہیں جی ہاں ناظر اکام امریکہ برطانیہ کے بعد بھارت سے بھی جنگجو لڑنے کے لیے روس کے خلاف لڑنے کے لیے پہنچے ہیں ناظر اکام اس حوالے سے روس پہلے ہی خبردار کر چکے ہیں کہ جو جو ممالک جنگجووں کو ہمارے خلاف لڑنے کے لیے یکرین بھیجتے ہیں وہ ہمارے دشمن تصور ہوں گے ہم ان کے ساتھ کوئی کمپرومائز کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے اور ہم انہیں وارننگ دیتے ہیں کہ وہ اپنے شہریوں کو یکرین بھیجنے سے روکیں اگر وہ یکرین کے اندر ان شہریوں کو مختلف مالک کے جنگجووں کو پکڑتے ہیں تو انہیں گولیاں ماریں گے انہیں زندہ گرفتار اگر کریں گے تو ان کے ساتھ بھی سلوک جنگی قیدیوں جیسا ہوگا یہ روس کی جانب سے دھمکی دی گئی ہے ناصرکام اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت پورا یورپ پہ روس کے خلاف جنگ کے لیے کٹھا ہوا ہے اس وقت امریکہ اور ان کے اتحادی دنیا بھر سے رضا کرانا اور پیسوں کا لالچ دے کر جنگجووں کو لڑنے کے لیے یکرین بھیج رہے ہیں ناصرکام اس کے پیچھے وہ خفیہ طاقتیں بھی ہیں جنہوں نے ماضی کے اندر ورلڈ وار ٹو شروع کی تھی جنہوں نے ماضی کے اندر عالمی جنگ یا جنگ عظیم اول شروع کی تھی ناصرکام جو جنگ عظیم اول کا پسے منظر ہے اس کے اندر بھی اسی طرح سے قرائے کے قاتلوں کو قرائے کے جنگجووں کو بھرتی کیا گیا تھا اور مختلف مالک سے بھرتی کیا گیا تھا اور اسی طرح سے جنگ عظیم دوم کے اندر بھی ایسا ہی ہوا تھا اور اب ایک مرتبہ پھر پورا یورپے اور پوری دنیا سے جنگجووں کو رضا کرانا طور پر بھرتی کیا جا رہا ہے اور یہ خفیہ طاقتیں دنیا کے اندر تیسری عالمی جنگ شروع کرنا چاہتی ہیں اور تیسری عالمی جنگ جو ایٹمی جنگ ہو سکتی ہے اس کو بھڑکانا چاہتی ہیں ناصرکام یہ جو خفیہ طاقتیں ہیں ان کے مختلف منصوبے ہیں جن میں سے ایک بڑا منصوبہ وہ دنیا کی عبادی کو کم کرنا بھی ہے جی ہاں ناصرکام دنیا کی عبادی اس وقت سات عرب ہو چکی ہے جی ہاں ناصرکام سات عرب عبادی دنیا کی اس کو کم کر کے ڈیڑھ یا دو عرب تک عبادی کو لانا ہے اس کے لیے مختلف طرح کے وائرسز اجاد کیے گئے جیسا کہ آپ نے کرونا وائرس کی شکل میں دیکھا اور اس کے لیے ناصرکام مختلف طرح کے دیگر منصوبے شروع کیے گئے تاکہ کم سے کم دنیا کی عبادی ہو اور یہ حدف کیوں ہیں دنیا کی عبادی کم کرنے کا تاکہ لوگ کم ہوں اور یہ جو کم لوگ ہوں گے ان کے پاس وسائل زیادہ ہوں گے اور ان پر یہودیوں کی جو عالمگیر حکومت ہے وہ قائم کرنا آسان ہوگا چنانچہ ناصرکام اس مقصد کے لیے جو کچھ اس وقت حالات جو روس اور یکرین کے درمیان جاری ہیں یہ انہی مقاصد کو پورا کرنے کے لیے ہیں اس کے علاوہ اور بھی مقاصد ہیں یہ مقاصد سارے کے سارے خفیہ طاقتیں ان جنگوں کے ذریعے سے پورا کرنا چاہتی ہیں ناصرکام امریکہ اور نیٹو اور یورپ نے شام کے اندر لڑنے کے لیے آنے والے جو دنیا کے مختلف جنگچو تھے ان کو دہشتگرد قرار دیا تھا اگر کوئی فلسطین کی مدد کے لیے باہر سے آ کر کوئی جنگچو یا کوئی مسلمان وہ فلسطین کے اندر اسرائیل کی دہشتگرد سہیونی فوج کے خلاف لڑے تو وہ دہشتگرد تصور کے جاتا ہے یورپ اور امریکہ کی جانب سے افغانستان کی جنگ پوری دنیا نے دیکھی ہے کہ افغانستان کے اندر اگر عرب مجاہدین لڑنے کے لیے آئیں تو وہ دہشتگرد تھے امریکہ اور یورپ کی جانب سے ان کا جو نظریہ تھا وہ یہی تھا لیکن اب دنیا سوال کر رہی ہے کہ اگر افغانستان کے اندر جو ظالم اور قابض ہیں ان کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے لوگ آئیں تو وہ دہشتگرد ہیں لیکن اگر روس کے خلاف لڑنے کے لیے یوکرین کے اندر امریکہ سے یورپ سے اور دیکھر جگہوں سے لوگ آئیں لڑنے کے لیے جنگ جو آئیں تو وہ حلال ہے یعنی تم کرو تو تم اگر غلط کام کرو تو وہ حلال ہے اگر مسلمان کریں تو وہ حرام ہے یہ تمہارا دہرہ رویہ کیوں ہے ناصل کام چنانچہ پوری دنیا کی جانب سے امریکہ کو نیٹو کو اور یورپ کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اس وقت جو سب سے بڑی جنگ ہے وہ میڈیا پر لڑی جا رہی ہے جو انفارمیشن وارفیر ہے اس کے ذریعے سے لوگوں کا ذہن بدلا جا رہا ہے یہی وجہ ہے ناصل کام چائنہ کی جانب سے تازہ بیان کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ امریکہ اور یورپ پہ لوگوں کی ذہن کو تبدیل کرنے کے لیے وہ پاپیگنڈا کر رہے ہیں وہ مختلف عالمی میڈیا کی کمپنیوں کو سہارا لے رہے ہیں اور چھوٹ پھیلا رہے ہیں ناصل کام سچی بات یہ ہے کہ جو خفیہ طاقتوں کے اہداف ہیں ان کو پورا کرنے کا جو ایک ذریعہ ہے وہ میڈیا بھی ہے لوگوں کو غلط معلومات دی جاتی ہیں لوگوں کو ذہن سازی کر کے ایک طرف کھڑا کے جاتے ہیں اگرچہ ناصل کام یورپ کے اندر ہمدردیاں آ رہی ہیں یکرین کے حق میں لیکن یکرین نے جو کچھ معصی کے اندر کیا وہ شاید کسی کو پتہ نہیں ہے افغانستان کے اندر عراق کے اندر شام کے اندر اور دیگر جگہوں پر خون بہایا گیا یہ جو میدان سجایا ہوئے ہیں یکرین کے اندر یہ دراصل یکرین کو تباہ کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ دنیا کو تباہ کرنے کے لیے ہے اور اس سے دنیا کے حالات مزید گمبیر ہوتے جا رہے ہیں ناصل کام جو تازہ ترین آداد و شمار اور روپورٹیں نشر ہو رہی ہیں ان کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ دنیا کے اندر مہنگائی کا بڑا طفان آنے جا رہا ہے دنیا کے اندر غزائی قلت کا بڑا طفان آنے جا رہا ہے اور دنیا کے اندر قہت سالی اروج پر پہنچنے والی ہے ناصل کام اس حوالے سے روس کے خلاف جو عالمی پابندیاں ہیں جن میں امریکہ کی جانب سے یورپ کی جانب سے نیٹو کی جانب سے پابندیاں لگائی گئی ہیں ان پابندیوں کے بعد دنیا کے اندر جو توانائی کی ضروریات ہیں وہ پوری کرنا مشکل ہو جائیں گی ناصل کام روس ہے یورپ کو اور امریکہ کو توانائی کے لیے گیس اور پیٹول فراہم کرتے ہیں یومیا ایک ارب ڈالر سے زائد کی رقم یورپ پہ وہ روس کو فراہم کرتے ہیں کہا جاتا ہے چالیس فیصد توانائی کی ضرورتیں یورپ پہ روس سے پورا کرتے ہیں اگر روس سے پیٹول خریدنا امریکہ بند کر دے اگر روس سے پیٹول خریدنا اور گیس خریدنا یورپ بند کر دے تو دنیا کے اندر پیٹول کی قیمتیں تین سو ڈالر پر بیرل تک جا سکتی ہیں جی ہاں ناظرین کام آج اگر پاکستان کی اندر پیٹول ایک سو پچاس روپے لیٹر ہے تو اگر تین سو ڈالر تک یہ ریٹ جاتا ہے تو پھر پاکستان کے اندر پیٹول پانچ سو روپے سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے پیٹول کی قیمتیں بڑھنے کا مطلب ہے جو کھانے پینے کی اشیاں ہیں وہ بڑھ جائیں گی جو ضروریات زندگی ہیں وہ مہنگی ہو جائیں گی ناظرین کام یہی نہیں پیٹول اور گیس کی قیمتوں سے لوگوں کی زندگیاں ہیں وہ مشکل ہو جائیں گی اور لوگ کہت سالی کی وجہ سے مرنے لگیں گے ناظرین کام صرف یہی نہیں بلکہ روس اور یکرین کے اندر جنگ کی وجہ سے دنیا کے اندر جو غزائی اجناس کی ترسیل ہے وہ بھی متاثر ہو رہی ہیں آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ پوری دنیا کے اندر گندم اور دیگر جو غزائی اجناس ہے اس کی ضرورتیں یکرین اور روس سے جو پوری ہوتی ہے اس کے اندر تقریباً تیس سے پینتیس فیصد تک کا جو یہاں سے جو چیزیں ہیں وہ مختلف ملکوں کو سپلائی ہوتی ہیں ان دونوں ملکوں کے اندر جنگ کی وجہ سے جو سپلائی چین ہے وہ متاثر ہوگی اور دنیا کے اندر مہنگائی ہوگی کہت سالی ہوگی لوٹ و مار عام ہو جائے گی ظاہر سی بات ہے جب لوگوں کو روٹی نہیں ملے گی لوگوں کی ضروریات پوری نہیں ہوں گی تو لوگ پھر دوسروں کو قتل بھی کریں گے دوسروں کی عزتیں بھی لوٹیں گے دوسروں کے گھروں میں لوٹ مار کریں گے اور یوں قتل و غارتگری ہوگی اور لوگ خود بخود مر جائیں گے نازم کام یہی وجہ ہے کہ جو دنیا کے بڑے بڑے تنگ ٹینکس ہیں وہ یہ رپورٹس دے رہے ہیں کہ انیس سو چوہتر کے بعد انیس سو تیہتر چوہتر کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ جب دنیا کے اندر ایک ایسا موقع پیدا ہو رہا ہے ایک ایسے حالات نظر آ رہے ہیں جس کے اندر دنیا کی سپلائی چین متاثر ہوگی مہنگائی اروج پر جائے گی اور دنیا کے اندر معاشی کرائیسزیں اور ضروریات زندگی متاثر ہوں گے اس لئے نازم کام روس اور یکرین کی جنگ کے حوالے سے جو خفیہ طاقتوں کے اہداف ہیں جو خفیہ طاقتوں کے پلان ہیں اس حوالے سے ناظر اکرام دنیا کو خبردار رہنا چاہیے اور اپنی تیاری کرنی چاہیے مسلم دنیا کو اپنی تیاری کرنی چاہیے یہ جنگ ٹھیک ہے روس اور یکرین کے درمیان ضرور ہے لیکن اس جنگ کا مقصد یہ نہیں کہ اس سے مسلمانوں کو کوئی حرج نہیں ہونے والا ہے اس سے دنیا کے مختلف مالک پر کوئی امپیکٹ آنے والا نہیں ہے ایسا ہرگز نہیں ہے بلکہ ناظر اکرام اس سے دنیا متاثر ہو سکتی ہے اس سے دنیا کو مزید مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے چاہے ترکی ہے چاہے پاکستان ہے چاہے سعودی عرب ہے چاہے فلسطین ہے چاہے کشمیر ہے جہاں کہیں مسلمان ہیں وہ سب اس سے متاثر ہو سکتے ہیں اس لیے ہمیں اس حوالے سے اپنا رول پلے کرنا ہوگا اور اپنی تیاری کرنی ہوگی اور جنگ کے لیے ہمہ وقت تیار رہنا ہوگا جہاں تک ناظر اکرام غیر ملکی جنگجو میں بھارتی جنگجووں کا یکرین بھیجنے کا معاملہ ہے تو اس پر روس نے بھارت کو دھمکی دی ہے کہ آپ ہم سے اسلحہ لیتے ہیں ہم سے اپنے گولہ بارود کی ضرورت پوری کرتے ہیں اور آپ ہمیں ہی آنکھیں دکھا رہے ہیں اور ہماری ہی مخالفت میں جا کر لڑ رہے ہیں میں نے آپ کو اس سے پہلے ایک ویڈیو کے اندر بتایا تھا کہ مودی پریشان ہے بھارت کی سفارتکاری ڈوب چکی ہے اسے پتہ نہیں ہے کہ ہم کس طرف ہیں ہم یورپ کے ساتھ ہیں یا پھر روس کے ساتھ ہیں وہ دو غلاپن منافقت کر رہا ہے جس سے ان کے دونوں اتحادی نراز ہیں امریکہ بھارت پبندیاں لگا رہا ہے نیٹو بھارت کو گھیرنے کی کوشش کر رہا ہے پبندیوں کی ضد کی وجہ سے پبندیوں کی وجہ سے کہ وہ روس کا ساتھ دے رہا ہے اور روس یہ کہتے ہیں کہ یوکرین کی مدد کے لیے جنگ جو بھیج کر اور نیٹو کا ساتھ اور امریکہ کا ساتھ دے کر بھارت ہم سے دھوکہ کر رہا ہے تو یوں بھارت دونوں طرف سے پھنس چکا ہے اور بھارت کی سفارتکاری بھی بیکار اور ناکارا ہو چکی ہے بارہ ناظرین کام روس اور یوکرین کی جنگ کے حوالے سے ہمارے پاس مزید اپ ڈیٹس اور خبریں بھی ہیں وہ ہم آپ کو اگلی ویڈیوز کے اندر بتائیں گے اس لئے آپ ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں یہاں پر آپ کو لمحہ بلمحہ تازہ خبریں دیکھنے کو ملیں گی ہمارا دوسرا یوٹیوب چینل غلام نبی مدی کے نام سے ہے اسے لازمی فالو کریں کیونکہ بہت سی معلومات ہمارے اس چینل پر بھی نشر ہوتی ہیں جو اس پر نہیں ہوتی ہیں وہ دوسرے چینل پر نشر ہوتی ہیں اس لئے اسے فالو کریں اور دوستوں کے ساتھ یہ ویڈیوز ہر جگہ پر شیئر کریں تاکہ وہ معلومات حاصل کر سکیں اپنی رائے ضرور دیا کریں اب تک ہی لیتنہ اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ